نحمده و نسلی علی رسیلہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل اقدتا من لسان یفقه قولی شہرکم مبارک وتقبل اللہ مننا ومنكم صالح الامان ونحمد اللہ علی بلوگ هذا الشہر الكریم ونسأله سبحانه ان یجعله خیرا مبرکتا علینا وعلا عموم المسلمین آپ کا یہ مہینہ محق برکت والا مہینہ ہے خیر و بھلائی سے بھرا ہوئی مہینہ ہے جتنی آپ چاہیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے تمام نیک عمال قبول فرمائے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں اس افضل اور کرامت والے معزز مہینے کے آنے اور آ پہنچنے پر اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم خیر و بھرکت والا بنا دے ہر طرح کے شر سے تحفوظ رکھیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق اتا فرمائیں رمضان خیر و بھلائی کا موسم ہے اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزاریں کیونکہ اس مہینے میں انسان کو نیکیوں کا زیادہ موقع ملتا ہے نیکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے گناہ مارک کر دی جاتے ہیں انسان کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَكَهَنَا أَجْوَدُ مَا يَقُولُ فِي رَمَدَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی دل مالک اور خصوصا رمضان میں جب آپ کی ملاقات جبریل امیر سے بھی تھی یعنی جب آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تو آپ بہت سخابت کرتے اور یہ سخابت صرف مالکی نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی سخابت یعنی ہر کام میں ہر نیکی کے کام میں تسرت جتنا آپ رمضان سے پہلے کر رہے تھے اس سے زیادہ ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب لی اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ رمضان میں رمضان سے پہلے میں کتنا قرآن پڑھتی اب رمضان میں مجھے کیا کرنا ہے رمضان سے پہلے میں کتنے اذکار کرتی تھی اب رمضان میں کتنا قرآن رمضان سے پہلے میری نمازوں کی کیا کیا تھی اب رمضان میں کیا ہونی چاہیے یعنی جتنے بھی نیکی کے آمال ہیں ان تمام آمال میں ہمیں اپنا جائزہ لے کر رمضان میں ان کے اندر قصورت کر دینی چاہیے یعنی ہمارا رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا نہ ہو قرآن مجید میں اللہ تعالی تین طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چل لیا پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے کوئی ان میں سے میانہ رہو ہے اور کوئی ان میں سے اللہ کے عزن سے نیکیوں میں ص elevator کرنے والا ہے تو لوگوں میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کچھ درمیانی چال چلتے ہیں اور کچھ نیکیوں میں آگے جاتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان میں سے ہم کون ہیں کچھ لوگوں کا رمضان بڑا بھاری ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس مہینے میں کھانے پینے سے مباہ کا مسرک نہ ہوتا ہے اور وہ لوگ دن گن رہے ہوتے ہیں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ بس جلد گزر جائیں تاکہ واپس وہ اپنے معمول پہ آ جائیں اور پھر گناہوں کو ویسے ہی کر سکے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں ایسے لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں جو نہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرتے ہیں نہ رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور پھر انہیں رمضان کا شوق بھی نہیں ہوتا بعض تو روزے بھی نہیں رکھتے بعض تراوی نہیں پڑتے بعض اپنے گناہ نہیں چھوڑتے تو ایسے لوگ اپنی جان پر ظلم کرنا ہیں جو اس نیکیوں کے موسم میں بہار میں نیکیوں سے غافل ہیں یعنی آج کل بہار کا موسم اتفاق کی بات ہے دو بہاریں کتی ہوگی تو بہار کے موسم میں درختوں کے رنگ پولوں کے رنگ ہوا فضا ہر چیز کے پرندے ہر چیز کے اندر ایک نئی لہر آجاتی ایک زندگی دوڑ جاتی تو اسی طرح رمضان بھی نیکیوں کا موسم میں بہار ہے اس میں بھی ہمارے اندر ایک نئی ایمانی قوت کی لہر دوڑ جانے چاہیں ایک نیکیوں کے لیے دوڑنے اور بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے یہ مہینہ تو بدقسمت ہے وہ جو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں کچھ لوگ درمیانی قسم کے ہوتے ہیں جو عادتاً روزہ رکھتے ہیں وہ مہینے کے آنے پر بس رازی ہیں اور اس کے آنے سے غمدین نہیں اور عادتاً اس طرح کہ جیسے ان کے باپ دادا روزہ رکھتے تھے وہ بھی اسی طریقے پر ان کی گھروں میں بس نماز روزہ چل رہا ہوتا ہے نہ اس مہینے کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی غلگین ہوتے ہیں کہ یہ لوگ مقتصد ہوتے ہیں ایسے لوگ رمضان کو بس ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں جیسے سالانہ رسمیں ہوتی ہیں ایسے ہی رسم ہوتے ہیں ان کی باقی زندگی بس اپنے دستور اپنے دھرے پر چلتی رہتی ہیں جیسے وہ رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ رمضان آنے پر ہوتے ہیں بس وہ روزہ رکھ لیتے ہیں زیادہ زیادہ تراوی پڑھ لیتے ہیں لیکن باقی نیک کاموں کا انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا ہے یعنی روزہ رمضان تو آ جاتا ہے لیکن وہ ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا ہے وہ زندگی کا حصہ نہیں بنتا ہے وہ ان کے معاملات کا حصہ نہیں بنتا ہے روزہ رکھتے نہ ان کے دل نرم پڑھتے ہیں نہ ان کے اندر ایڈز پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی جائز ناجائز کے درمیان تمیز کرنے کی کوئی حص دیدار ہوتی ہیں بس ان کے نزدیک روزہ کیا ہے ایک خاص وقت سے لے کر ایک وہاں خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دینا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا کیونکہ ہم بھوکے رہے ہیں یہ صرف ایک رسم بن گیا ہے ان کے ہاں یعنی جیسے ایک رسم نہ کی تو دوسری کر لی ایک رسم گذی تو دوسری اور رمضان کی رسم گذرے گی تو شادیوں کی رسم شکری ہو جائے گا پھر وہ برکور طریقے سے اس میں داخل ہو جائیں گے اور رمضان کوئی بھوم جائے گا تیسری قسم کے لوگ نیکیوں کے شوقین ہوتے ہیں سابقین بالخیرات بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سمپت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عام دنوں کے مقابلوں میں ان دنوں میں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور شوق کے ساتھ بڑھنا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ رمضان کی مہینے کے آنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں دن گلتے ہیں کتنے دن بہتے ہیں رمضان میں کب آئے گا رمضان آ جائے گا آج چاند دکھائی دے گا یا کل دے گا پتہ نہیں آج روزہ بنے گا یا کل بنے گا اور وہ اس مہینے میں توبہ کی بھی تجدید کرتے ہیں گناہوں کو بھی چھوڑتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تقوی کی حصول کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم اس میں تقوی حاصل کر سکیں شہر رمضان یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام کما کتب آلالذین من قبلکن لالکل تک تک ہوں یہ مہینہ آیا اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوئی تو رمضان آنے سے ان کے اندر ایک خوشی کی لہت دوڑ جاتا ہے اب جب رات دیر سے رمضان کا پتہ چلا تو پھر کیسی لہر دوڑی ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کے پیدا ہوئی کوئی کچھ خبری آتی ہے تو آپ کھل اٹھتے ہیں رمضان کا چاند پیدا ہوگی کہتا ہے چاند آج مون برس کا دے تو وہ یا اچانک کسی کو کوئی گفت ملے کوئی کچھ خبری ملے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گناہ زیادہ ہوگا تو وہ خوش ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ روزہ اللہ سبحانو تعالی نے اس کی نسمت اپنی طرف کی ہے اور اس کا عجر بھی بہت بڑا بڑا ہے لہذا یہ جو صابق ان بالخیرات ہیں اس کے عظیم عجر کی وجہ سے یہ خوش ہوتے ہیں اور خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی مبارک دیتے ہیں رسلی مبارک دیتے ہیں اللہ کی واسے اہی سے سٹکر اٹھا کے سارے کانٹیکس پہ سٹکر مت دیتے ہیں اگر کچھ لکھنا ہے تو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا لکھیں ورنہ سب کے لئے دعا کر دیں اور جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو سنکو مبارک دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا رواد چل نکلا ہے جو بہت زیادہ وقت زیادہ باعث ہے نمبر ون آپ نیکی کا کوئی کام چھوڑیں گے تو تبھی وہ واتس ایپ پر سارے کانٹیکس پر سٹکر پوشٹ کرتے جائیں گے تو چھوڑیں گے تو پیلی کریں گے تو آپ نے اپنا اپنا وقت ضائع کیا اور پھر جس نے پڑھا اب میں صبح جب میں نے میسیج کھولے تو 110 میسیجز اب آپ سوچیں میں اپنا لیکچر تیار کروں یا ان میسیجز کو رپلائے کروں کیونکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میسیج پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کو رپلائے نہ کریں ایک اور دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ سٹکرز اور اس طرح کی چیزیں پوشٹ کر دیتے ہیں تو وہ کھلنے میں بھی دیر لگتے ہیں پہلے انتظار کرنا پڑتے ہیں اور بعض دو ویڈیو کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض ٹک ٹاک کے میسیجز ہوتے ہیں یعنی اس قدر کوفت ہوتی ہے اس قدر کہ مجھے میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کہ میرا کتنا قیمتی بغزائے ہو رہا ہے اور اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کسی جینورن پرسن کا کوئی جینورن سوال ہو جس کا جواب دے کر میں اس کو کوئی نیکی کما سکتے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس رسم سے بھی ہم سب کو باز آنا چاہتے ہیں اور زیادہ زیادہ اگر آپ کسی کو یاد کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی بات لکھیں جو اس کے ایمان میں اضافت کا باعث ہے جو اس کے ایمان میں اضافت کا باعث ہے اس کو کوئی یاد دہانی ہے اس کے لیے کوئی میسیج ہو تاکہ وہ اپنی کوئی اصلاح کرسکے یا اپنے عمل میں اضافہ کرسکے لیکن رسم نہیں ہے رسم نہیں ہے یہ جو کارڈز لینے دینے کی رسم ہے نا وہیسے کلی مسلمانوں کی رسم نہیں ہے یہ غیروں سے ہمارے اندر آئی ہو اور پھر آپ دیکھو ویسے بھی فیزیکلی بھی جو کارڈز ملتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے کتنے پیسے اس کو خرچ ہو جاتے ہیں اس کے برقس یہ نہیں بہتر کہ اس کارڈ کی بجائے آپ ویسے کسی کے نام پر صدقہ یعنی کسی کی طرف سے وہ صدقہ کر دیں یا کسی غریب کو کچھ کھانے کی کچھ چیز لے دیں تو ایسی چیزوں سے زندگی میں بچنے کی کوشش کریں ایسی خریداری سے بچنے کی کوشش کریں جس کا انجام محض بیسٹ ہو یعنی بعض لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں اس کو پڑھ کے دھر میں کتنے آپ رکھ سکتے ہیں اور کتنے سنبھال سکتے ہیں اور جب آپ سوچیں تو سو دو سو روپے آپ مجھے پتہ بھی میں تو کبھی خریدہ نہیں اس لئے اگر دو سو روپے کا یہ پانچ سو روپے کا ایک کارڈ لے کے ایک شخص نے اس کو عبارت پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور آپ نیچے بس صرف اپنے سائن کر دیتے ہیں اور وہ اٹھا کر اس کو آگ کی آگ میں ڈالتا ہے کیونکہ جلا دونکھوں کی گھر میں اتنا جنگ نہیں کٹھنا کر سکتا تو یہ کیا ہوا؟ شعور سے کام لیں، عقل سے کام لیں اس کارڈ کا انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ آپ نے پیسے ضائع کیے؟ آپ نے اسراف کیا؟ آپ ایک سٹکی نوٹ پہ آپ ایک کاؤس کے اوپر کسی کو تو میسیج کے دے نہ دے دیں یا وٹس ایپ پہ، اب تو سب پہ پاس اپنے پون ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر میسیج اچھا سا کر دیں لیکن بیکار میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ اس کے کاؤں جب ہماری موت کا وقت ہوگا تو اس وقت ہم کسی کے ایسے ویسک پڑھنے پسند کریں گے؟ یا بھیجنے پسند کریں گے؟ یا صدقہ کرنے کی بجائے ایسے کارڈز اور ایسی فضول چیزیں خریدنے پہ سرف کریں گے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ تو بہت کے وقت آپ کے پانچ سو روپے کس کو دیے جائیں؟ کارڈ خریدنے کو دیے جائیں یا کسی غریب کو دیے جائیں؟ کسی غریب کو دیے جائیں تو ہمیں نہیں پتا اگلہ لمحہ ہم پہ کیسا آنے والے ہیں؟ تو زندگی کو وائزلی بسر کریں آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ بڑی شدت ہے جذبات بھی تو ہوتے ہیں محبت تو محبت تو وہ ہوتی ہیں جو آپ اتنے ایکشن سے ظاہر کرتے ہیں محبت صرف کارڈ خرید کے بھیجنے سے کھڑی ہوتی ہے اس کی بہت سمیداری سے زندگی بسر کریں اور اچھے ٹوینج سیٹ کریں اچھی رواج ڈالیں جس سے نیکی اور خیر اور بھلائی کی طرف آگے بڑھیں جو صابقون ہوتے ہیں تو صابقون بالخیرات ہوتے ہیں خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں تو یہ خود بھی خوش ہوتے ہیں دوسروں کو بھی مبارک دیتے ہیں امام ابن رجب کہتے ہیں کہ وہ کیسے خوش نہ ہوں؟ جبکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بھنگ کر دیے جاتے ہیں اور سر پر شیطان جگر دیے جاتے ہیں یعنی کیوں نہ خوش ہوں؟ جنت کے دروازے کھلیں گے خوش ہونا چاہیے جنت ہمیں پکار رہی ہے اس کے لئے تیاری کرنا چاہیے لیکن تیاری ایسے نہیں ہوگی کہ دنیا کے خضور کاموں میں بھگ ضائع کر کے اور جہنم کے دروازے بھنگ کر دیے جاتے ہیں سرکش سیطان جبر دی جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پریشان نہ کریں ہر اکل مند انسان ان خوشخبریوں کی وجہ سے اس مہینے کے آنے کو خوش ہوتا ہے ایسا محول بن جاتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹنا اس کے لئے آسان سمجھتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں ہر رات دعا کرنے سے کہ اللہ میری جہنم کو آپ جہنم سے آزاد کرتے ہیں مجھے جہنم سے بچا لیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے یہ لوگ اتقا ہیں جو آگ میں کبھی داخل نہیں ہوگی جن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا ایک دفعہ تو پھر یہ جہنم میں داخل ہی ہوگی کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے بگر جہنم سے ہو کر تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت توجہ کے ساتھ اپنی عبادت کی طرف گزارنا چاہئے روزہ پچھلی شریعتوں میں بھی رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کی اور پھر یہ ہے کہ صفات مختلف رہی ہیں پھر حاج بھی مختلف شریعتوں میں رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا وہ ازدن پر ناسی بالحج اور پھر یہ ہے کہ زکاة بھی مختلف شریعتوں میں رہی ہیں عیسی علیہ السلام نے کہا تھا وَأَوْسَامِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْ تُحَيَّا تبارہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو چاہتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اس کی قریب آ جائیں اور اس کے لئے اس نے یہ رمضان کا مہینہ رکھتا ہے اللہ تعالی اگر کوئی بندہ شکر گزار ہے تو اللہ تعالی اس کو عذاب نہیں دینا چاہتا ہے اگر ہم ایک کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے غزب سے بچ جائیں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک طرف نیکیاں کریں اور دوسری طرف اہم ترین چیز جو تقوی والی ہے تقوی کا مطلب ہے وہ تو بچنا کس چیز سے بچنا ہے؟ زبان کے غلط استعمال سے رویے میں غلط چیزوں سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے جو شخص جھوٹ اور فریبکاری ترک نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تو وہ روزہ کے نام سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں تو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ کس چیز کو چھوڑنا جھوٹ اور فریبکاری اور خضول کام خضول باتیں لغویات بے مقصد باتیں اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ بینیاز ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعات کی کوئی ضرورت نہیں ہم اس کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصام پہنچا سکتے ہیں ہماری عبادت سے اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا اور ہماری عبادتrosoft کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں وما خلق الجنہ والعنس اللہ لعبدون تو رمضان کیوں آیا ہے تاکہ ہم دن کو روزہ رکھیں رات کو قیام کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں سمجھیں تاکہ ہم متقین کے درجے تک پہنچ جائیں خاص طور پر رمضان قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان قرآن امام مالک کے بارے میں آتا ہے جب رمضان داخل ہوتا تو وہ حدیث کی مجلس چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن کی طرف کا وجہ کرتے تھے امام زہری بھی ایسے ہی کرتے ہیں صلف کی اکثریت قرآن کے ساتھ زیادہ وقت دوار کی یہ قرآن کا مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں حضرت عمر بن العاز کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی قرآن ایک ماہ میں مکمل کر لیا کرو کیونکہ بہت زیادہ پڑھتے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا بیس دن میں پڑھ لیا کرو انہوں نے کہا ارز کیا ہے اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ کی قاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا ہر دس دن میں پڑھ لیا کرو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل عمل کی قاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا سات دن میں پڑھ لیا کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے تمہاری بہمانوں کا حق ہے تم پر تمہارے جسم کا حق ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی اور آپ نے مجھ سے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر قبیل ہو یعنی پھر براپے میں کیا کرو گے کہتے ہیں کہ میں اسی جی طرف آگئی ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے پسند کیا تو میں کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے قبول کر لیتا تو اہلیل تو کہتے ہیں کہ سارا سال ہر مہینے قرآن ختم ہونا چاہیے اور جو ہر مہینے قرآن ختم نہیں کرتا وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے حاجر القرآن ہے لیکن رمضان میں تو ہر صورت ایک قرآن مکمل ہونا ہی چاہیے یعنی تلاوت کر کے ایک قیام بھی سن لیں اور یہ تو اگر ہو سکے تو ترجمے سے پڑھنے سن لیں دورہ قرآن کر لیں بہرحال اس مہینے کی خیر سے محروم نہیں ہونا جو اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا اور خاص طور پر لیلت القدر تو اس کی تیاری ابھی سے کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نصیب بھی کرے گا کیونکہ اس میں ایک رات کی عبادت 83 years کی عبادت سے برکت ہے بہرحال یہ توبہ اور رجوع کرنے کا مہینہ بھی ہے اور عجب کمانے کا مہینہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی ماننے کا مہینہ ہے خوب خوب دعائیں کرنے کا مہینہ ہے آپ سب کے پر دعائیں ایپ ہے اگر نہیں ہے تو آپ یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور جن بھی کئی دفعہ اس کو کھول کر دعائیں پڑھتے جائیں یعنی مانتے جائیں کیونکہ اس میں الحمدللہ میکسیموں کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی اچھی دعا قرآن و صندق سے ہمیں ملے وہ اس میں جمع کرتے جائیں اور اسی طرح البردل مصفہ المفتار جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہیں تو آپ یعنی آسانی ہے سفر کرتے ہوئے راستے میں آتے جاتے روزہ کھلنے سے پہلے خانے کی بیس میں بھی even کہیں پر بھی آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں کیونکہ روزہ دار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں پھر یہ کیلئے صدقہ اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے تو صدقے میں بہت سے چیزیں ہیں اور اس میں آپ مختلف طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں اس میں سے ایک روزہ کھلوانا بھی ہے اور یہ ضرور نہیں کہ غریبوں کا روزہ کھلوائے جائے آپ کسی کا بھی روزہ کھلوانا سکتے ہیں کسی کا بھی کھانے کا مندوبست کر سکتے ہیں اور مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت ہرسکل میں پانچ سو کی قریب لوگ ہیں بلکہ زیادہ ہی ہمیں میل سٹاف کی بھی شامل کر لیا جائے تو اگر ایک دن روزہ کھلوانا لیتے ہیں تو اتنے سارے لوگوں پرائے میں پانچ سو لوگوں کے روزہ کا سواب مل گائے گا تو انشاءاللہ اب یہ آنے سے پہلے امارہ نے سب سے پہل کی تھی کہ میں لے کھلوانا ہے روزہ آج کا انشاءاللہ اس کی طرف سے ہوگا تو پہ پیسے جمع کر آجیں تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اب یعنی ایک ایک کلاس ایک ایک گروپ مل کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سٹوڈنٹ مجھے معلوم ہے کہ سٹوڈنٹ لائف میں اتنے پیسے نہیں ہوتے لیکن نیکی کرنے کا ایک رجحان ہمارے اندر ہونے چاہتے ہیں آپ اپنے پیلرز کو کہہ سکتے ہیں وہ کنٹریبوٹ کریں وہ ہسٹلز سٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا انتظام کریں اسی طرح اور جنگوں پر بھی آپ اپنے خاندان کی سارے لوگوں کا دیکھیں کہ کہاں کہاں کون ضرورت مانتے ہیں کس کو میں کیا بھیجبا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو بہنگائی کی صورتحال ہے اور ہر روز جس طرح بھڑ رہی جائے اچھے اچھے گھرانے جو ہیں اس کی زد میں ہیں اب یقین ترس وقت میں ابھی سہری کھا رہی تھی تو میری اندر ہی اندر ایک تکلیف دور رہی تھی کیونکہ میں یہ کھا رہی تھی اتنی اس وقت یعنی وہ ایک ہمدردی اور جہدی کا وقت ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس وقت کچھ کھا رہے ہیں یعنی سہری کے وقت اتنی کیا کھا رہے ہیں اتنی آج کی بھوکا تو نہیں رہا یہ ایک عجیب سی دل میں تکلیف آ رہی تھی تو اسے اعتبار سے بھی اپنے خاندان اپنے لیبر بھوٹ اپنے قریب کے لوگوں اور ان سب کا ضرور جائزہ لیں اور اللہ نے آپ کو جو بھی توقیق دی وہ آپ اس میں خرچ کر سکتے ہیں اور پھر صرف ایک یہی خرچ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ باقی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے اندر آپ خرچ کر سکتے ہیں اس وقت بیلڈنگ کی جیسے چلر ابھی تک تار بھی پورا نہیں ہوا ہمارا چلر میں جو گرمیاں آ رہی ہیں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر ہی گرمی کی لہر آنے والی ہے تو اس کے اندر آپ ڈرنیٹ کر سکتے ہیں پھر الحمدللہ اے آئی اس کی نئی بیلڈنگ کا افرتا ہو چکا ہے ٹاپ سٹی میں اس کے اندر چاہے آپ ایک ایٹ کے پیسے ڈالیں اس بیلڈنگ میں جو ساتھ پالی ہے اس میں بہت ساری بچیاں جو تھیں انہوں نے اپنے اپنے حصے ڈالے تھے تو وہ جب تک سکول کھڑا رہے گا جتنے بچیاں آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے ستہ جاریہ ہوگا پرسوں میں اپنی مہین کی طرف گئی اس کی ٹوئنگز ان چوٹی شوٹی تو وہ مانٹی ساری میں نے کہ بھاجی یہ واپس آتی ہے سارا دن جو باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ کی باتیں کر رہی ہے تو وہ اتنی خوشی ہوئی کہ کہتی کہ گاڑی پہ بیٹھی کہ کہتی اللہ حافظ استغفراللہ اور بلکل چھوٹی چھوٹی یہ کہاں سے سیکھیں سکول سے سیکھیں گے باتیں تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے سکول بنانے کا اور چلانے کا پڑھانے کا انتظام کیا چاہے کسی بھی جگہ کیسے بھی کوئی بھی کنٹریبوشن ہے کوئی ایدر سواب پر بائیس ہے تو ان کاموں میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں یعنی میں تھے یہ دعا کرتی کہ یا اللہ جہاں آنے جو ایسی ضرورت ہے نا تو آپ خود سامنے لیں جو جنون ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں سے زیادہ سقاوت کرتے عج و دن ناس اور پھر جب انسان رمضان کی برکت ہوتی روزے کی حالت ہوتا ہے قرآن پڑھا ہوتا ہے اور صدقی کی طرف رجحان ہوتا ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ پر خیر کی کاموں میں سے ڈالتے ہیں تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف کٹیگریز بنا لیتے ہیں جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے اور پھر ہر کٹیگری میں کچھ میں کچھ ڈالتے جاتے ہیں کہ یہ مہینہ سستی کرنے کا مہینہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں صرف سوتے رہنے کا مہینہ نہیں ہے صرف بہترین افطار بنانے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ افطاری میں بے شمار اپنے لیے اپوان بنانے بلکہ کوشش کریں کہ کم سے کم ہو اور باقی جو ہے وہ دوسروں کو دینے والے ہیں تو جسی طرح یہ قیام ہے تو قیام میں سستی نہیں کرنے دن کو اتنا آرام ضرور کرنے کہ جس کی وجہ سے آپ کا قیام اللہ اچھا ہو سکتے کیونکہ یہ مہینہ ہے وزوہ بدر رمضان میں ہے فتہ مکہ رمضان میں ہے اس سے کیا بہتا چلتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے بڑے بڑے کام جو کر رہے ہیں ہم وہ روپنے نہیں چاہیے یہ نہیں کہ استاد کی پاس آگے مجھے ایک مہینے کا چھٹی دے دیں میں ایک مہینے کا گیپ لے دیں سٹڈیز میں کورس میں تاکہ میں رمضان اچھا سا بزار سکتے آپ ایک ٹیچر میں سنگڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ چھٹی لے کے چلے جائیں کہ مجھے عبادت کرنے تو آپ کلاس کسی اور کو دے دیں میں ذرا گیپ لے کے جا رہی ہیں عبادت کرنے کی نہیں ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھا تھا کہ ہم عبادت کے نام پر اپنے فرائض سے غافر ہوں ہم اپنے فرائض پورے کریں اور پھر اس کے بعد باتی بات جو ہے اپنی عبادت کو دیں ہم اپنی فضولیات کو کم کریں لغویات کو کم کریں پھر آپ دیکھئے کہ ہر دیکی کا عجر جو ہوتا نا وہ دس گناہ ہوتا ہے لیکن روزے کا عجر جا نا وہ اللہ کے زمین وہ گناہ سے نہیں ناپا گیا وہ اللہ رب العزت نے دے رہا ہے الغنی نے دے رہا ہے الرحمن الرحیم نے دے رہا ہے لیکن اپنے روزے کے اندر اپنے روزے کی کچھ سیڑا کھنا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی آنے دیں کہ وہ جگہ ریزہ سے پٹا ہوا ہو کہیں آپ نے کسی کو تنز کر دیا کسی کو تقلیب دے دی کسی کو کوئی بات سنا دی کسی کے ساتھ کچھ کر دیا نہیں ضبط نفس روزہ کیا سکھاتا ہے سلف کنٹرول ضبط نفس آپ نے ضبط نفس رکھنا ہے کوئی آپ سے لڑائی کرنے کی عائدت آپ نے کہنا ہے انیس آئیں میں روزے سے انہیں نہیں لڑ سکتا جوابن لڑائی نہیں کرنا کسی بھی میڈیا سے خاص طرح کوئی سوشل میڈیا لیکن کچھ روما میں کھیل بنایا ہوا ہے ایک کمنٹ کرتا ہے اور جوابن بڑی اس کے اوپر گلگار آتی ہے اور برے برے لفظ اور بعض برے تگالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں میں تو ان سب چیزوں میں بہت ہی اتیاد کرنی ہے اور اگر بھوک لگے تو کیا سوچنا پیاس لگے تو کیا سوچنا تکاوٹ ہو جائے تو کیا سوچنا ایک دن ہم اپنے رب سے ملیں گے ایک دن ہم باب اور ریان سے داخل ملیں گے اور بالکل سہراب ہو جائیں گے یہ آج کی بھوک اور پیاس کا بدلہ ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کہ مجھے پیاس لگی ہے میں نے ذکر بھی نہیں کرنا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ اپنے روزی کے ساتھ اپنے عوقات کے ساتھ اور تارگیٹ کیا ہونے چاہیے کہ دل میں تکوہ پیدا ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوگی کہ آپ کے دل کے اندر ایک ایک منان آجائے گا ان نیک کاموں کی وجہ سے ایک سکون کی لہر دور جائے تو جب ہم ارادہ کریں گے جب ہم طلب کریں گے جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں تکوہ عطا بھی کریں گے کیونکہ یہ اصل تارگیٹ ہے اس مہینے میں اچیو کرنے کا باقی سب تو ذرائع ہیں چاہے وہ روزہ رکھنا ہے چاہے وہ قرآن پڑھنا ہے چاہے وہ ذکر کرنا ہے چاہے وہ قیام اللہل ہے چاہے وہ سب کا خیرات ہے یہ ساری ٹولز ہیں کچھ اچیو کرنے کے اور وہ اچیو میں کیا ہونے چاہیے تکوہ ہے تکوہ کہاں ہے؟ دل میں اور دل دل کو کون پچانتا ہے اپنے دل کو ہم خود اندر جھانتے دیکھیں وہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں یعنی پورا رمضان آپ نے اپنے اندر جھانتے رہنا ہے اپنا حساب کتاب کرتے رہنا ہے تکوہ آ رہا ہے یا نہیں اب وہ آئے گا نا کہ آپ کی زبان بھی درست ہو گا آپ کی خیالات بھی درست ہوں گا اور آپ کے عمال بھی درست ہوں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے روزے کی قیام کی قرآن کی ذکر کی سبتہ و خیرات کی اللہ آزم صل اللہ علیہ ربی جنہ محمد اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے برمہ میں لیسن شروع کروں مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو بہت سا وقت لے لیا لیکن چاہ رہی تھی کہ رمضان سے پہلے بھی ہم رمضان کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں جو اراد دہانی میں ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی مانے رکھتی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ ہم سب مل کے اکٹھیے ایک دفعہ رمضان کے لیاد کریں کیونکہ اور کچھ کہنا چاہتا ہے آج بھی مستانزہ بھی اپنے ٹرینڈ سیٹنگ کی بات کی ہے یہ ہم بھیجتے وقت سوچتے نہیں ہے کہ ہم کسی کو کیا بھیج رہا ہے یعنی میمری بھر جاتی ہے اور اس طرح وہ ہر ایک یعنی وہ فیک ایک چیز ہے نا ہماری زندگی میں اور بھی ہر سارے ایسے ٹرینڈز ہیں جسے ہم پھوٹ ٹرینڈ بیتارے سے توفی طریق ہوتے ہیں لین دینوں تاہید آ رہی ہے ہم اقصد کہیں وزیٹ کرتے ہیں تو ہم وہ خاص ایک جو رائے چیزوں بھی لے کے جاتے ہیں کے ایک ہم اٹھائی ہے اور یہ ساری چیزیں پہ مارکیٹ میں اس طرح سے آتی ہیں تو ابھی جیسے ابھی دیکھیں کہ اگلی کے نیڈ کیا ہے اور لانگ لازٹن کیا ہے تو اس طرح سے بھی ہم لین دین میں معاشرک نیٹرینڈز ہوئے چل کر سکتے ہیں ابھی ہم نے یہ بات سنی کہ ہم نے تقوی کو اچیف کرنا ہے اس پہ میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ تقوی کو حاصل کرنا کے لیے ہمارا جو دل ہے اسے قلب سلیم ہونا ضروری ہے جب ہمارا دل ایک سلامت دل ہو جائے گا یعنی وہ اللہ تعالی کی طرف پورے طور پر رجوع کر لے گا تو تب ہی وہ ایک متقی کا دل بنے گا اور قلب سلیم اسی وقت ہمیں مل سکتا ہے کہ جب ہم ہم ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں جس سے وہ سلامت دریں جیسے ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں بدعات سے بچائیں ایسے کاموں سے بچائیں جو اللہ کی نافرمانی کے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا تو ٹیکٹیکلی یعنی تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو ایسے ہر سوچ ایسی ہر خواہش ایسے ہر امر سے بچانے کی کوشش کرنی ہے جو کہ اللہ کو مراز کرنے والے ہیں جو اپنے بات کی حدیث سنائی کے صحابہ کرام جو جو سات دن میں تک قرآن مجید ختم کر دیتے تھے آج کلاس میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری ایکسٹرا ایکٹیوٹیز کونکورسی ہمیں انہیں پہلے جج کرنا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں پھر جب ان کو لائن اپ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی بجائے ہم قرآن لے آئیں تو ہم بھی ایزیلی قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں وقت تو ہم نے خودے نکالنا ہے وہ کہاں سے نکلے گا جب غیر ضروری چیزیں زندگی سے نکلیں گے چلی ہم اگر تادم کو قصہ تلاوکشی بھی سو لگا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمِدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ فَأَنْبِئُونَي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِذِ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ لَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَ اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينَ نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقضة من لساني يفقه خولي الحمد لله بالعز والكرم بارئ النسم واسع الفضل والنعم احمد ربی واشکروه على آلائه اللتی نعلم اللتی نعلم واللتی لا نعلم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له العز الاکرم ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو قوت اور کرم والا ہے روحوں کو پیدا کرنے والا وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کرنے والا ہے نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْمُّعَانَ وَنِ اَوْحَيْنَ وَنِهِ اور جس جگہ وہ تھے تو وسوسہ کا لغو بھی مانا ہوتا ہے مخفی آواز یا کلام وسوسہ ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز کو کہتے ہیں جسے محسوس نہ کیا جا سکے دل میں آنے والی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو برے اور گھٹیا قسم کے خیالات اور وسوسہ شکاری کے پاؤں کی آہت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دبے پاؤں آتا ہے کہ جس کو شکار کیا جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا شریعت میں وسوسہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ خیال ہے جو انسان کے ذہن اور دل میں بھونتا رہتا ہے بار بار خیال آتا رہتا ہے خیالات سینے سے داخل ہو کر دل میں جاتے ہیں یعنی سینے سے ہوتے ہوئے دل میں داخل ہوتے ہیں اور سینہ دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے یعنی ایک دہلیز کی طرح ہے جسی دروازہ ہوتا ہے ان مین ڈور سے پہلے جو دہلیز ہوتی ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس پہلے یہاں پر آتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے جاتے ہیں سینے پہ ڈالتا ہے اور پھر سینے سے وہ دل میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے دل جب کوئی چیز دل تک چلی جاتی ہے تو وہ کہاں تک پہنچتی ہے کہاں تک پہنچتی ہے سارے آزاہ تک جیسے خون جب پمپ ہوتا ہے تو کہاں کہاں تک جاتا ہے کوئی جگہ نہیں بچتی جسم کی جہاں تک وہ نہ پہنچے کیونکہ اگر کسی حصے میں خون نہیں پہنچتا تو وہ حصے مر جاتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے قراب ہو جاتا ہے کاٹنا پڑتا ہے تو شیطان دل میں داخل ہوتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے وہاں ڈالتا ہے اور پھر ایسے ایسے بسرسیں ڈالتا ہے جو انسان کے لئے تکریر دیے ہوتا ہے پھر وہ بسرسیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ بیماری کے اعتبار سے اپنے پیدا ہونے کے مقامات کے اعتبار سے اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک درجے میں نہیں ہوتے کچھ بسرسیں ہوتے ہیں جو انسان کو حرام کاموں کے اعتقاب کرنے اور ان کو مزین کر کے ان کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یہی بسوشیں سب سے فکرناک ہوتے ہیں جو انسان کو غلط کاموں کے اعتقاب کا حکم دیتے ہیں اور بری کاموں کو ان کے لئے مزین کرتے ہیں اور ان کے جاری ہونے کے تین مقامات ہوتے ہیں نمبر ایک نفسی امارہ اس سے مراد برائی کا حکم دینے والا نفس نمبر دو شیعاتین جو جنات کے شیعاتین ہیں اور نمبر تین انسانوں کے شیعاتین ہیں یعنی وسمت سے نفسانی بھی ہوتے ہیں اپنے اندر سے دورتے ہیں جنات کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور بنی آدم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو نفس کی تین اقسام ہیں ایک ہے نفسی امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے ایک ہے نفس الابغامہ جو کر ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط چیزیں نہیں کرنا چاہیے اور اگر انسان لک جاتا ہے تو پھر آخر میں ملتا ہے کون نفس مقمئن ہو جاتا ہے انسان کا دل مقمئن ہو جاتا ہے انسان کے اپنے ہی اندر اس کا دشمن تاک لگائے بیٹھے ہیں جس کا نام نفس ہے یہی نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے کبھی ملامت کرتا ہے اور کبھی من کی طاقتوں سے محفوظ ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے یہی نفس وسوسوں اور عام خیالات کو پروسس کرتا ہے نفس کیا کرتا ہے؟ خیالات کو پروسس کرتا ہے شیطان صرف اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتا یعنی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ کا اپنا نفس اس کا ساتھ نہ دے وہ ریسیپینٹ نہ ہو تو نفس امارہ جو بسوسے ڈالتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَرِيْدِ اور یقینا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے بسوسے ڈالتا ہے اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے صورت قاف کی سائد میں ہم جانتے ہیں کیا جو انسان کا نفس انسان کے دل میں بسوسے ڈالتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو بنایا ہمیں پتا ہے وَنَعْلَمُ عَرْحَمْ جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ جو اس کا نفس اسے بسوسے ڈالتا ہے تو اس کی کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ بسوسے کہاں سے آتے ہیں اس کے اپنے نفس کی طرف سے یہی نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے لیکن اگر اس کا تذکیہ کر لیا جائے اسے مصبت راہ پر لگا دیا جائے اس کے ناجائز مطالبات نہ مانے جائیں تو آہستہ آہستہ یہی نفس مطوئنہ بن جاتا ہے اور انسان ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے دوسرے وسوسے وسوسوں کا مستر یا سورس شیطان ہے یا جنوں کے شیاطین اس کی دلیل کیا ہے سورہ قاہ کیا ہے فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ عَالَيَا آدَمُهَ الْأَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْقُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى تو شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں ہمیشگی کی زندگی کی درخت اور اس بادشاہت پر تمہاری رہنمائی کرو جو کبھی پرانی نہ ہوگی یہ کس کی طرف سے تھا فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ تیسرا ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے جو انسان نماز شیطان ہوتے ہیں ہوتے انسان ہیں لیکن اصل میں شیطانی ہوتے ہیں انسانی شیطان اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اللَّذِ وَسْوِ سُفِي صُدُورِ النَّاس مِلَى الْجِنَّتِ وَنَّاس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے تو کچھ وسوسے اور بڑے خیالات ہمارے اندر انسان ڈال دیتے ہیں ہمیں دراتے ہیں خور گزہ کرتے ہیں ہمیں اچھے کاموں سے روکتے ہیں یا کوئی کام ہم کرنی جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں ایسا خیال ڈال دیتے ہیں میری شبہات شبوت تو اگر دیکھا جائے تو اصل جو سور سے وہ شیطانی ہیں یعنی اصلاً وسوسے شیطانی کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو لقصان دیتے ہیں اور اس کے دین کو بگاڑ دیتے ہیں یہی وسوسے شیطان جو ہوتا ہے وہ نفس وہ ٹارگک کرتا ہے نفس پھر انسان کی طرف سے تو نفس سے بھی جو وسوسے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے شیطان کی طرف اور جو دوسرے انسان شیطان بن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کے پیچھے بھی کون لگا ہوتا ہے شیطان ہے اصل وشمن پھر کون ہے شیطان ہے تو یہ وسوسے انسان کو مقصان دیتے ہیں اس لئے پوری ایک صورت ہے اس پر جس میں وسوسوں سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہیں آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے ربی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خاجنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے مجاہد کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ شیطان ہے جو دل پر چھایا ہوا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ کر سکڑ جاتا ہے اور جو ہی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پر پھیل جاتا ہے ٹوڑا ہو جاتا ہے تو لازم ہے کہ انسان پر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے ہیں اور اس طرح انسان کس سے بڑھ جاتا ہے شیطان کی وسوسوں سے پھر اس میں ایک آب لیکھی کہ قرآن مجید کے اختتام ہو رہا ہے اس صورت پر جسی کیا پتا چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس سے بچنا ہوتا ہے وسوس سے وسوس سے خناس سے شیطان سے کیونکہ وسوس الخناس جو ہے یہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے یعنی ایک دفعہ ہی نہیں صرف ڈالتا ہے ایک دفعہ ڈالتا ہے پھر انسان دوبارہ آتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے کیونکہ یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے اس لئے بڑا خطرناک ہے اور بہت وقت انسان کے دل میں وہ ایسی بات چھوڑ جاتا ہے جو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ شیطان میں ڈالی جائے خاصلان کسی کے بارے میں بدگوانی یا کسی کے بارے میں کوئی برا خیال کوئی شخص جا رہا ہے آپ کے سامنے سے آپ اس کی چال کو دیکھتے ہیں اور اپنا آپ کے ذہن کے دل چلے جاتا ہے آپ اس کو جانتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں لگتا ہے یہ ایک اچھا انسان ہے کیونکہ یہ پاؤں گزیر کی چلنا ہے یا کوئی اور وجہ تلاش کرنے ایک انسان گزرا تھا آپ کے پاس سے آپ چھوپ رہتے ہیں کوئی بھی ججمنٹ پاس نہ کر کے اس کو تو نہیں دینا کسی اور کو اپنے دل کو دی لیکن وہ دل پھر کلب سلیم نہ رہا اس کے اوپر آپ نے چرتہ لگا دیئے اور دوسی طرف اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو آپ لازمین اس کے ساتھ شیئر کریں گے کل میں کسی کے ساتھ سے جا رہی تھی جو بچہ ڈرائیو کر رہا تھا راستر میں آپ نے کہتا ہے کہ کچھ ڈرائیوٹ جوتے ہیں کہ لازمین ہوتے ہیں آج ایسی حرکت کو کر جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ بلکل کری رہا تھا تو اس میں فرمک ہے کہ یہ بے وکیو کیا تھا میں نے کس بس یہ ہی بس یہ لفظ دوبارہ نہیں بولیا میں نے تو اس کو پتا چلا کہ وہ بے وکیو کیا نہیں میں نے کہا کہ نتیجہ کیا ہو کہ رامن کاتبین نے تمہارا یہ لفظ تمہارے عمال نامے میں لکھ لیا اب کیا ہوگا خیامت کے دن جب تم اپنا عمال نامے لکھو گے دیکھو گے تو اس میں یہ بے وکیو کیو کیا لفظ کسی شخص کے لئے لکھا ہوگا جو تمہارے لئے انلون ہے تمہارا نامہ عمال کالا ہوا ہے کتنی میں ہمیشہ بہت لوگوں کے ساتھ نروی سے پیش آتا ہوں کام رہتا ہوں میں نے کبھی کوئی کسی کسی ازیادی نیک تھی لیکن بس میں ڈرائیون کرتے ہوئے چھوڑا سا ہی ہو جاتا ہوں انکشس ہو جاتا ہوں کہ میرے مجھ سے کبھی کوئی ایسا لکھتا ہے کیونکہ بس آج کے بعد نہیں نکال رہا ہے کیونکہ جس کے لئے نکال رہا ہوں اگر اس کی نصیحت کے لئے نکال رہا ہے کہ تم نے یہ ویوکوفی کی اس کو بتے نہیں چلے اور خود سے خود بیٹھ کے بعض اوقات کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا ڈرائیون کرتے ہوئے خود سے کچھ ہوئے پھلاں 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 ایسا ویسا 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 کچھ لوگ بولے چلے جاتے ہیں یعنی ٹرافک میں تفسرے کرتے چلے جاتے ہیں کسی نے آپ کی بیٹھے جنہیں لگائی ہوئے کیا ضرورت ہے ہے کوئی ضرورت ہے اس کی بیٹھائی کیا کریں کیا کریں اللہ کا ذکر کریں تو بعض اوقات انسان ایسی باتیں سوچتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ شیطان کیا کر گیا آکھ اور بعض اوقات ایسی باتیں بولتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں لیکن ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہ گئے مشکل یہ ہے اب آپ کہتے ہوں گے کہ اب کسی کے بارے میں برا خیال آ جانا اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں اور ہم خود تو نہیں سوچتے شیطان ڈال دیتا ہے تو پھر کیا اس پہ پکڑ ہوگی نہیں اگر آپ بس ایک خیال آیا اور چلا گیا تو ایک وسوسہ تھا جب تک آپ زبان پہ نہیں لائے نا وسوسہ جب تک زبان پہ نہیں آتا تو کیا ہے پکڑ نہیں ہے پکڑ نہیں ہے اللہ یہ کہ آپ اس کو اتنا زیادہ لائے ہیں کہ وہ آپ کو یقین بن گیا اور آپ نے اپنے دل میں اس چیز کو پکہ کر لیا اور پھر آپ کے ریاکشنز ریاکشنز اس کے تابع ہو گئے ہیں کل میں نے آپ کو ایک 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 کیوٹی دی تھی بتا نہیں آپ نے کی ہے نہیں اگر کی تو میرا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے میری سب سے بڑی فامی کیا ہے میری سب سے بڑی مشکل کیا ہے اور اس کی پیچھے ریزنز کیا ہیں اور میں نے کہا تھا کہ لکھیں ان کو اور اگر آپ نے لکھا تو پھر آپ اپنے آپ کو بزید انیلائز کر سکتے ہیں وہ کیسے مثلا آپ لکھتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ میرے گصہ بہت آتا ہے وہ گصہ آجاتا ہے یہ اکثر لوگ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے نا یہ گصہ ایسے نہیں آجاتا ہے اس کے پیچھے کچھ بھی جوہات ہوتے ہیں اور ہر ایک پر نہیں آتا مخصوص لوگوں پر ہی زیادہ آتا ہے اس کی بھی کچھ بھی جوہات آتا ہے مثلا آپ کی فرائنگ آپ کو کوئی نگٹیو برمارک دے دے آپ مرسا کرتے ہیں میں آمس کے ٹال دیتے ہیں اچھی گھٹیا باتیں مجھے تو کبھی پسند نہیں آئیں نہ کرنی ای نہ سننی بہت سی بزاکی تم بڑی میڈ ہو یہ کہتا ہے نا ایک دیسے کو کہہ جاتے ہیں کبھی سنا سوڑا سوڑا کہہ دے ہیں سن لیتے ہیں ہمنا یہ نہیں مین ہو اس ٹھیک ہے اچھا اگلا ہر سخص یہ کوئی دوست ہے نا تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا بس تو ہنس دیتے ہیں یہی لفظ جب ہم کسی اجنبی کو کہتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں کوئی اجنبی ہمیں کہہ دیتا ہے قرآن نو مثلا آپ کے دین میں کھڑے کے پیچھے سے کسی نتا ہے یہ تو آگے کھڑی ہے نا یہ بڑی ہے نا مین ہے یہ تو کیسے نڑائی کریں اور آپ نے سن لیا اب آپ کیا کریں سیم کمنٹ ایک جنہ آپ نے غصہ بالکل نہیں کیا اور ایک جنہ آپ نے غصہ کیا مجھا کیا ایک جنہ آپ کی محبت اور ایک جنہ آپ کا کوئی تعلق نہیں اب آپ اس کو انیلائز کریں کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں ایک ہی بار ایک ہی سیچویشن پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں غصہ نہیں کرتی کچھ لوگوں کے ساتھ میں ضرور کرتی ہوں جانے نہیں دیتی مارک نہیں کرتی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم نے پہلے سے ہی کچھ ایسی چیزیں یعنی گھر کے اندر جو لوگ ہیں اجنبیوں کو چھوڑ دوں تک مثال بنے دیے گھر کے اندر بھی بیسے عزبن ہیں بچے ہیں بین بائیں نند ہے بابی ہے کوئی بھی کوئی کوئی اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن بہت اچھا نہیں ہے اس کی پچھو وہ جوہا تھا جوہا تھا اور کچھ بگدوانیاں کتھی کیونے اندر ہیں کچھ قرآنی قصے یاد رکھتے ہیں یہاں وہ جب سارے کتھی ہوکے ہمارے ریاکشن پہ ایک بھائی دوسرے بھائی کہ یہ کیسے دیکھ رہا مجھے وہ کچھ پاسٹ ایکسپیئرینس ہوتا ہے جن کی بنا پہ ہمارا ایک ایمیج بن چکا ہوتا ہے لہٰذا ہمیں وہ نظر بھی اچھی نہیں لگتی بولنا تو دوری کی بات کچھ لوگ ہمیں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہمارا ریسوانس کچھ اور چھوٹی سی بات ہمارا ریسوانس اوور ریائچ کر جاتے ہیں بہت مختلف طرقہ ہوتا ہے اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے بار کے تو چھوڑے گھر کے اندر جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں اب اگر آج آپ نے روزہ ہے نا تب دوسار نہیں کریں اگر پھر بھی شام تو ہو گیا یعنی جیسے بچوں کے ساتھ ہو گئے آپ نے اپنے لئے پھر سوش کہ کیا میں اپ بچے رہی کچھ کر دیا گن پھلا دیا کچھ چیز سوڑ دی کچھ کر دیا کیا غصہ کیا ہے اصل میں آپ کا ریسوانس ہے کسی کے ایکشن پر کسی جیسٹر پر کسی کی بات پر کسی کے کسی سٹائل پر کسی کے کسی عمل پر تو آپ نے اپنے آپ سے پوشنا ہے کیا میرا ریسوانس اس شخص کے لئے اس سے بہتر ہو سکتا ہو سکتا تو کیسے ہو سکتا پھر آپ کو تھوڑی سی اور منٹل ایکسر سائنس کرنی پڑے گی کہ اس شخص کی چلو بابی کھیں گے یعنی ابھی آپ سیکسی سائز کرنے لکھنے سے پتے کیا ہوتا ہے انسان کی thoughts ہو جاتے ہیں اورگنائز ہو جاتے ہیں thoughts کا اورگنائز کرنے جانے اس شخص کی اس بات میں اس بات میں اس بجھے سی میں اس کے ساتھ لکھے جو مخصوص چیز کا مطالبہ کرتا ہے پورے غصہ آگا اچھا پھر آپ اس کے پیچھے جائیں کہ اس ندر اس موقع پہ مجھے یوں کہا تھا تو اس کی پیچھے کیا میں یہ معاف کرسکتی اس کو پروس لگا سکتی اس کو لگا سکتی اس کو لگائیں اور ذہن سکتی اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس کو در وزر پہ افا اسی سے پھر ضبط نفس آپ کر سکتی کہ جب میں معاف کر دیا تو 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 اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت اب تو مجھے کیا کرنے بہتر رسوانس لگے جو جو آپ کی ویک الیس ہیں ہم سب کو پتا کہ کہاں کہاں ہماری ویک الیس ہیں کہاں ہم فلیر آپ ہو تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسپونس کو کنٹرول کرنا ہے ان کو پوزیٹیو کرنا ہے اور ادفع باللتی احسن دو لفظوں میں قرآن نے ہمارے سارا اخلاق ٹھیک کر دی ہیں صرف یہ دو لفظ یاد رہی ہیں ادفع باللتی احسن تم چار لفظ بن جاتے چھپ شب ملا احسن طریقے سے جواب دی کسی کو کسی نے کچھ پوچھ لیا آپ کو سوال پسند نہیں آگیا کیا ہر وقت نہیں بہت بار بار پوچھے جا رہے ادفع باللتی احسن نتیجہ کیا رکھ لگا فَإِذَل لَوِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتُرْ فَأَنَّهُ سارے لوگ آپ کی دوست بن جائیں آپ کی چانے والے بن جائیں آپ کی دھر میں خوشیاں دور جائیں آپ کی دھر میں محبتیں ہوں کتنا خوبصورت لگے گا اپنا رسپانس اچھا کریں یہ شیطان سے جیتنے کا طریقہ ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا وہ بات کیا کریں جو احسن ہے کیونکہ شیطان ان کے درمیان پوٹ دلگاتا ہے تعلقات خراب پراتا ہے اور سب سے زیادہ کس کے درمیان کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان کیونکہ اگر ماما پہ لڑتے رہیں گے تو بچے تو خود ہی متاثر ہو جائیں گے تو ان کو لڑاؤ جو سب کے لئے مسیبت کھڑی کریں یعنی جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو ان کے ماں باں بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے بہن بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں اور یوں سارا ہی خاندان پریشان ہوتا ہے تو husband و wife کا جو relationship ہے بہت core relationship بہت اہم relationship بہت اس کو بہت درست رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا زیادہ توقعات نہ رکھیں محبت سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کریں انسانوں کو ان کا حق اللہ کی خاطر دیتے رہیں یاد رکھیں انسان کو خود غرص پیدا کیا گیا ہے انسان بائی نیچر سیلف سینٹرڈ ہے اس کو جہاں اس کا مطلب پورا نہیں ہوگا جہاں اس کی اپنی خواہش پر زد پڑے گی وہاں وہ بڑا کچھے گا وہاں وہ خوش نہیں ہوگا وہ کب خوش رہتا ہے جب تک آپ اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتے رہے ہر وقت اس سے لات کرتے رہے وہ خوش رہے گا جس وقت آپ نے چھوڑے اور آپ کی ترجیح کسی اور طرف ہوئی جیسے بچے بس میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں شوہر کی بجائے زیادہ وقت اس کو دینے لگتی ہے بچوں کی طرف اب نتیجہ گیا نکلتا ہے جس شوہر کو اتنی attention کی عادت تھی جب اس نے دیکھا تو بیوی کی attention divide ہو گئی ہے اب اس کو کوئی اور چاہیے جو اس کو full attention دے تو اس معاملے میں بھی اتضال رکھئے بچوں کو attention دیں سب کچھ دیں مگر جب شوہر کا وقت ہو تو شوہر کو دیں چھوٹی چھوٹی زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں جن میں جب بیلنس بگڑتا ہے نا کی پھر خرابی پیدا ہو جاتے ہیں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اگر خراب ہو جائیں کیسے انسان صحت مند ہوتا ہے تو سب کچھ حضم کر رہا ہوتا ہے سب کچھ چیئی چل رہا ہوتا ہے بیمار ہو جائے موہ کڑوا ہو جاتا جبان کڑوی ہو جاتی کڑوی جبان ہو کہ بولے تو کیا ہوتا ہے اور کھائیں تو کیا ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے پھر انسان اپنے فرائض سے راکھل ہوتا ہے نماز اس کی خراب ہوتی ہے عبادت اس کی خراب ہوتی جسم کے اندر جو متدل نظام پر وہ بگڑا ہے ریلیشنشپ میں بھی اتدال نہیں رہتا کہ دگا آتا ہے اور ایک بات اگر یاد رہے نیسان تو جس سے بھی محبت کرنی اللہ ہی خاطر کرنی ہے اگر وہ رسپانس دیتا ٹھیک ہے نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں اگر ہم اس پر اپنا مال خرچ کرنے تو بھی اللہ کی خاطر خرچ کریں بعض اگر خواتین اپنی تنخواہ اور اپنی کمائی بھی میاں کو پکرا دیتے تاکہ وہ خوش رہے لیکن پھر بھی خوش نہیں رہتا اور وہ آپ کا پیسہ بھی نہیں اور لگانے لگتا کر میں